اسلام علیکم لیٹس سٹارٹ آر کلاس نمبر سکس اور اس میں ہم ان وائسز کو بڑھا ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم ان وائسز بنائیں گے لاس کلاس میں ہم نے ان وائسز کو تھوڑا سا دیکھا تھا ایسے اوورویو آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم نے ویلیو ایرے ٹیکس کو بڑا سمپلیفائیڈ طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ دیکھا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سب کچھ کلیر بھی ہو گیا ہوگا ان وائسز کی طرف ہم موو کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بزنسز کے سیکشن میں یہاں سے ہم ان وائسز میں جائیں گے ادھر وائس یہاں پہ بھی ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو ڈیش بورڈ میں بتایا تھا اور ہم کیا کریں گے کہ اس والے یہ جو ابھی وینڈو میں نے اوپن کی ہوئی ہے نا اسی کے ساتھ ایک وینڈو آپ ڈوپلیکیٹ اوپن کر لیں کیا کریں گے رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ ڈوپلیکیٹ پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس ایکچولی کیا ہوگا کہ دو وینڈوز اوپن ہو گئی ہیں سیم ڈیمو کمپنی میں رہتے ہو گئے یہ میں نے کیوں کی ہے تاکہ میں آپ کو ذرا لنک بتا سکوں کیونکہ جب ہم فار جیمپل یہاں پہ چینجز کر رہے ہوں گے نا تو پھر ہم بیک نہیں جا سکیں گے اس طریقے سے تو پھر مجھے کچھ چیزیں آپ کو یہاں سے ریلیڈ کرنا پڑیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سب کچھ کلیر ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلی فیلڈ میں ہی رہتے ہوئے اور انوائسے سیکشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے ہمارے پاس کافی انوائسے انٹر ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ڈرافٹ بھی ہیں اویٹنگ اپروول میں کوئی نہیں ہے ڈرافٹ اویٹنگ اپروول کا ڈیفرنس بھی آج ہم دیکھ لیں گے جن سے پیمنٹ ہمیں آنی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے پیڈ سٹیٹس میں بھی کوئی نہیں ہے ریپیٹنگ میں بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آج ہم دیکھیں گے کریڈٹ نوٹس اینٹ سٹیٹمنٹس ایمپورٹ ایکسپورٹ کریڈٹ نوٹ آج ہم نہیں ڈسکس کر سکیں گے انوائسے کو بڑا ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں جی نیو انوائس پہ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا آ رہے ہیں یہ جو یہاں پہ ایرو آ رہا ہے نیو انوائس نیو ریپیٹنگ انوائس اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ نیو انوائس پہ کلک کریں گے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی ونڈو ہمارے پاس اپن ہونے والی ہے یہ کس طرح کی ونڈو ہوگی ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات انوائسز میں جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو انوائسز کی سیٹنگ دکھانا جاؤں گا ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے ہم میں کیا کرتا ہوں اس کے ڈیش بورڈ میں جاتا ہوں یہاں سے ہم سیٹنگ میں جائیں گے اس کی سیٹنگ میں چلتے ہیں ٹھیک ہے اندھن یہاں پہ انوائس سیٹنگز آ رہی ہیں یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں پہلے اس کا آورویو لے لیں تو ہمارے لیے کافی کلیر ہو جائے گا اچھا یہ ہمیں جی کچھ آپشن بتا رہا ہے کہ پہلے آپشن میں سٹینڈر انوائس ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور دوسرے آپشن میں ہمارے پاس یہ سپیشل پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ویری اورنج انوائس ان کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انوائس ہو جائے کریڈٹ نوٹس ہو جائے سٹیٹمنٹس پرچیز آرڈر کوٹیشن یہ کتنی بنتی ہیں آئیٹمز جی پانچ آئیٹمز بنتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں اگر زہوم کروں کہ اگر آپ ان کو ذرا ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں ان کے فارمیٹس کو دیکھنا چاہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کسٹومائز اپنا فارمیٹس یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے تو ہم میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ایکچولی میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ٹھیک ہے اور یہ ہم اس کے فولڈر میں چلے گئے ٹھیک ہے اور فولڈر میں جاتے ہیں بیسے مجھے تو اس کا ایک فولڈر لیدہ سے بنا لینا چاہیے تھا چلیں اٹس آل رائٹ میں یہاں پہ یہی پہ ایک سٹیک کر لیتا ہوں میں نیکس کلاس میں میں اس کا لیدہ سے فولڈر بنا لوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فولڈر بن گیا اس میں اگر سب سے پہلے ہم اورنج انوائز کی بات کریں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ورڈ میں ابھی ہمارے پاس انوائز اوپن ہو جائے گی یہ اس طرح سے سارا جی انوائز کا پیٹرن ہے پیمنٹ اڈوائز اور ساتھ اس کے ساتھ ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں پرچیز آرڈر کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو ایکچولی یہ ٹیمپلیٹس دیئے گئے ہیں تو آپ ان ٹیمپلیٹس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کوئی ایسی مسئلے کی بات آپ کو نہیں آئے گی یہاں پہ دوبارہ جاتے ہیں ہم یہاں پہ اگر آپ اسی طرح کوئی اپنا فورمنٹ اپلوڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ پریکٹیکل اس طرح ہوتا نہیں ہے کسی خاص کمپنی کی اپنی پالیسی ہو کہ ہمارا یہ سیٹ پیٹرن ہے تو آپ اسی کو یوز کریں تو پھر اس طرح سے ڈیزائن کر کے تو یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے ادروائز یہاں پہ سیٹ پیٹرنز آویلیبل ہیں کیوں اس جنجر میں بڑھنا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اگر ہم سٹینڈڈ فورمنٹ کی بات کریں تو یہ کیسے اس کی سیلیکشن ہوگی یہ بھی ہم انوائس والے سیکشن میں جا کے دیکھ لیں گے کلیر ہے نا یہاں پہ ہم آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہیں ایڈیٹ کاپی چینج لوگو ڈیلیٹ پریویو ریموو لوگو ہم یہاں پہ ایڈیٹ پہ کلک کرتے ہیں ویسے ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم شاید انیشل کلاسز میں جب انوائس کو دیکھ رہے تھے نا تو تب ہم نے یہ چیزیں کو ڈسکس کر لیا تھا کہ سٹینڈڈ پیٹرن ہے اے فور سائز ہے اس کے یہ مارجنز ہوں گے انوائس اگر ڈرافٹ انوائس ہے تو اس کا نام ڈرافٹ انوائس ہوگا انوائس ہے اپرووڈ انوائس ہے تو ٹیکس انوائس اوورڈو انوائس ہے تو اس کو بھی ٹیکس انوائس کہیں گے کریڈٹ نوٹ ہے تو کریڈٹ نوٹ سٹیٹمنٹ یہ آپ کی چیزوں کو پتا ہے ٹھیک ہے نا ہم زیادہ ریپیٹیٹیو کام نہیں کرتے یہ کر لیتے ہیں کہ شو ٹیکس نمبر شو کولم ہیڈنگز ٹھیک ہے آئیٹم کو چلیں نا دکھائیں شو یونٹ پرائس ان کوانٹیٹی شو پیمنٹ ایڈوائز کٹوے بلکل یہ ہونا چاہیے شو ٹیکس کولم اچھا ابھی یہ ریجسٹر اڈریس شو لوگو ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ شو ٹیکس اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا یہ سارا کچھ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لوگو کی alignment right side پہ ہو جائے show taxes as exclusive ہو جائے inclusive ہو ہم کہتے ہیں کہ exclusive tax سے لیدہ نظر آ رہا ہو جو باقی amount وہ separate نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو as it is save کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا clear اچھا ابھی ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کی edit میں جا کے اس کی چیزوں کو دیکھا ابھی ہم default settings پہ click کرتے ہیں اچھا یہاں پہ برینڈنگ برینڈنگ themes ہیں یہاں پہ standard اور custom کیا مطلب ابھی ہم standard میں بیٹھے ہوئے نیچے یہ special projects آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں default settings پہ default settings پہ click کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو bill due ہوگا for example وہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ for example وہ 30 days of the following month جو following month ہوگا اس کا 30 30 کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس option ہے کہ بھائی کیا آپ of the following month کرنا چاہ رہے ہیں days after the bill date کرنا چاہ رہے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ company کی کیا policy ہے تو فیل حالم of the following month رکھتے ہیں یہاں پہ بھی وہ option ہم رکھ لیتے ہیں prefix change کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں یہ بلکل ٹھیک ہے credit note کا purchase order ہو گیا quotation prefix یہ clear ہو گیا اور یہاں پہ quotation expiry ہے یہاں پہ کہتے ہیں جس بندے کو ہم quotation دے رہے ہیں let's say quotation expiry ہوگی وہ ہمارے 7 دن ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے save کر دیتے ہیں تو ہمارے یہ information ہے یہ information بھی ہم نے یہاں پہ save کر دی ٹھیک ہے اب ہی تھوڑا سا wait کرتے ہیں تاکہ information ہمارے پاس update ہو جائے ٹھیک ہے clear ہو گیا جی point یہ اگر preview دیکھنا چاہیں تو ہم preview بھی دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہ میں پھر دیکھ لوں یہ کبھی یہ internet میرا دھوکہ دے دیتا بزنس میں جاتے ہیں ہم دوبارہ invoices میں جاتے ٹھیک ہے اب invoices کو بنائیں گے دیکھیں گے وہاں پہ کیا چیز ہیں اس کو تو remove کر دیں اس کا ہمیں کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں یہ ہمارے پاس invoices آگئی اب ہم سب سکر لیا کہ ہمارے پاس یہ پوری invoices کی details آ رہی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم click کریں new invoice جب ہم نے click کیا تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ خاص طور پر دیکھ رہے ہے یہ classic ٹھیک ہے فور اگزیمپل میں بھی یہاں پہ جب ہوگا switch to classic view تو آپ یہ کر دیں کہ switch to classic view پہ آ جائیں سب سے پہلے ہم اس کا preview دیکھ لیں کہ اس طرح سے آتا ہے یہ اس طرح سے پر ہم اس میں اپنی amount جو ہیں ان کو put کرتے ہیں یہ میں نے اس window پہ نہیں آیا اب ہم پہلی window پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے clear ہوگیا نا یہ point اچھا بھئی جب بھی ہم invoice بنا رہے ہوتے ہم ہمارے پاس customers ہوں گے اگر ہمارے پاس customers ہی نہیں ہوں گے تو ہم کس کو like invoice جا کے دینا چاہ رہے ہیں سمجھ رہے نا یہ point تو ہم یہ پہ کریں گے کہ بھائی یہ جو 2 ہے یہ پہ اے لکھتے ہیں جب بھی میں نے یہ پہ لکھا یا کوئی بھی لکھا تو ہمارے پاس یہ detail آگی کہ یہ آپ کے پاس کچھ clients ہیں ٹھیک ہے clear ہو کہ پہلے جو add کی ہم ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے میں example لگاتا ہوں پہلی لگا لیں کہ abby and wells کو ہم invoice دے رہے ہیں آج کی date آرہی date کو ignore کیجئے گا due date جو ہم نے set کی اس کے accordingly یہاں پہ آرہی انوائش نمبر چینج کرنا چاہے کر سکتے ہیں but it is not recommended کبھی بھی آپ کو انوائش نمبر چینج نہیں کرنا آج یہاں پہ لکھ دیتے ہیں for example یہ august ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ accounting services let's say ہم یہاں پہ reference کے طور پہ لکھ رہے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو link کر رہے ہو نا وہ پہ problem نہ آئے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں accounting services for august ٹھیک ہے week week one کہ دیا ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے کچھ reference لکھ دیا اب یہاں پہ branding کا پوچھ رہا ہے branding theme کا کہ ہمارا branding theme وہ کیا ہو چاہیے ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ ہم select کریں کہ standard ہو special ہو very orange in wise چیز طرح سے آپ نے دیکھا تھا فیل عالم missus کو standard پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کو inclusive کرنا چاہتے ہیں یا exclusive کرنا چاہتے اچھا ایک اور بات یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ abn wells اس کو ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سا link کروانا چاہوں ہم جاتے ہیں accounting میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں chart of accounts میں چلے گئے ابھی میں دوسری والی tab پہ ہوں جو ہم نے duplicate کی تھی تو ہم assets and liabilities expensive revenue پہ میں klik کیا ٹھیک ہے میں ایکچولی آپ کو دکھانا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں tax rate کے لحاظ سے سوری میں آپ پہلے کیا میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو دکھاؤ گا جس ٹھیک منٹ ہاں یہ میں آپ کو لیٹس یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز آرہی تھوڑا سوڑا 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 ہمارے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز آرہی کیونکہ ہماری اکاؤنٹ کی سرفیس ہیں تو یہاں پہ کچھ سرویس ہم دیکھتے ہیں سرویس آرہی ہے یہ سپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ سپورٹ ڈیسٹ آب نیٹ ورک یہ ہم نے سپورٹ دیکھی ٹھیک ہے اس کو میں بھی تھوڑا سی سمال کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آئیٹم کی ڈیٹیل آرہی ہے یہ اس کی ڈسکرپشن آگی صرف آئیٹم سیلیک کرنے سے آگے اس کی یونٹ پرائیس آرہی ہے ڈسکاؤنٹ کوئی آویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ ہٹ کر رہا ہے وہ سیلز کو کر رہا ہے اس کے لئے میں آپ پہ لے کے جانا چاہوں گا چاہوں چاہیں ہم چارٹ اکاؤنٹ میں پہلے پہلے اس کو آئیٹ بزنس اکٹیویٹی ٹھیک ہے اس کا کیا آکاؤنٹ کوڈ ہے دو سو ہے اور اس کے اوپر ویڈ کتنا لگ رہا ہے ٹوئنٹ پرسنٹ ٹھیک ہے کلیر ہو کے یہ پوائنٹ ابھی تک ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ year to date ہمارے پاس انکم کتنی ہے 33 ڈبل نہیں کرتی اس کو میں اگزیمپل آپ کو اس طرح سے دوں گا ہم اکاؤنٹ کی سر دے رہے ہیں اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کی سر دے رہے ہیں تو گا انٹرس انکم اگر ہمیں کہیں سے انٹرس ریسیو ہو رہے ہیں سیونگ اکاؤنٹ سا ہیں کسی کو لون دیا ہو رہی ہے اس کے تھو اگر ہم انکم ریسیو ہو رہی ہے تو اس کا جو اکاؤنٹ کوڈ ہے وہ ہے جی 270 رائٹ اور یہاں پہ اس کا جو ویٹ ہے وہ نو ویٹ اس کے اوپر کوئی ویٹ نہیں لگے گا یہ میں نے آپ دکھانا تھا یہ کلیر ہوگیا آپ کو انڈرس رینڈ ہوگی اچھا اگر ہم یہاں پہ بزنس میں آئیں اور یہاں پہ 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 پردکٹ سرویس کو دیکھتے ہیں سیلز آپ نے دیکھ لیا یہ سیلز پردکٹ سرویس آ رہی ہیں جس میں سے ہم نے یہ سیلیٹ کیا ہو ہے دیس ٹوپ نیٹ ورک سپورٹ وائی ای میل اور فون جس کی جو چارجز ہیں وہ فائیو فوٹی ون پوائنٹ ٹو فائیو جی بی ہیں کلیر ہوگیا یہ پہ کمپلیٹ ہمارے پاس جو پردکٹ سے ہمارے پاس ایکٹیو ہیں تیرہ کی تیرہ اور تیرہ کی تیرہ ہی ایکٹیو ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے اب ہم لنک کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے سیلیکشن کی تھی دسکرپشن آ رہی ہے لوکیشن اگر آپ یہاں پہ سٹارٹ میں دینا چاہیں دیپارٹمنٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ لائن کر دیں تو اس طرح سے لائن جو آ جائے گی اچھا اس بات کو سمجھ گا آگے مثال کے طور پہ جب ہم یہ میں نے یہ جو آئیٹم ہے اس کو ایڈ کیا quantity آرہی اگر آپ چینج کرنا چاہیں یہاں پہ دیں تو تو آپ quantity کر دیں یہ automatically یہ دیکھ لیں کہ اس کے amount already change ہو گی unit price تو وہ ہی ہے sales میں دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے sales کو main head پہ clear اس کو کیا ہوا ہے which is sales اگر ہم other revenue پہ کریں گے تو اس کے اوپر بھی جو ویٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا 20% ہوگا اگر ہم یہ کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں اس کے لئے ساف زیرہ ہمیں آئیٹم بھی نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ اور description جہاں بھی لکھیں گے تو جو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں وہ کتنا ہوگا ہم یہاں پہ کریں گے no ویٹ 20% پہ لے کے آ جاتے ہیں جو ہماری core activity ہے وہاں پہ ہم اس account کو لے کے چلے گے ہیں location نہیں ایڈ کر رہے department نہیں ایڈ کر رہے total amount آرہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ اگر ایڈ کرنا چاہیں کہ یہ exclusive ہے یہ دیکھیں automatically یہ پہ no ٹیکس ہے نو ٹیکس کیا یہ نو ویٹ ابھی اس نے لگا دیا ہم کیا کرتے ہیں بھئی یہ exclusive ہے ہمارے پاس کیوں نہیں چینج ہو آجے یہاں پہ ہمیں جو ویٹ کی category ہے یہ ویٹ کی جو category اس کو چینج کرنا بڑھے 20% پہ اور یہاں پہ ابھی ہم کیا کریں exclusive پہ یہ ایکس کلوسیو پہ کر دیا اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس ڈیٹیل آ رہی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس option کیا آ رہے ہیں کہ اگر تو ہم کو یہاں پہ نوٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے یا تو ہم اس کو save کر دیں اپروو کر دے یہ طریقہ کار نہیں ہے یہ ہم پاس ان وائس بن گئی سارے چیزیں آگئی اس میں پہلے اس کا preview دیکھ لیں یہ موبائل ویو آ رہے اور یہ دیکھیں اس کو نیچے آتے ہیں یہاں پہ save وی بٹن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں save as draft کر لیں save کر لیں continue editing save کریں گے دوبارہ آکھ ہم editing کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں save and submit for approval میں نے یہاں پہ کلک کیا تاکہ approval والے سیکشن میں چلی جائے جب یہ approve ہو ہو تو پھر میں invoice clear کر دوں یہاں پہ ہم نے submit and save and approval کے لیے ہم نے اس کو OK کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا اس کو دیکھیں گا یہ دیکھیں approval میں draft ہے یہ پہ پہ approval میں کچھ نہیں تھا اب approval میں یہ آ رہی ہے clear ہو گئے point سمجھے ہیں یہ اس طرح سمجھ لنک کریں گے پہلے ہم نے invoice بنائی سارے اس میں data enter کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ یہ approval میں آ رہی ہے ٹھیک ہے clear ہے یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں approval کے لیے یہاں پہ یہ ایڈ ہوا ہے اس کو سمجھ گا ایکچولی یہ ہم اپنے client کو ایک invoice بھیجنے جا رہے ہیں اگر ہماری client کے ساتھ کوئی documentation ہوئی ہوئی ہے کوئی agreement ہوا ہوا ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس invoice کے ساتھ ہم attach کریں تو ہم کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ایڈ کر لیتا ہوں فور understanding purpose ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم یہاں پہ اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو cross کریں اور اس کو ہم کیا کریں گے جب اپلوڈ ہو گیا تو یہ ہی والا آئیکن آپ کو نظر آ رہا یہ آپ کے پاس یا تو delete کا option آ رہا ہے یا آ رہا ہے کہ include with invoice تو یہاں پہ آپ delete بھی کر سکتے ہیں include invoice بھی کر سکتے ہیں include with invoice آپ نے کیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا یہاں پہ آپ دوبارہ option میں جاتے ہیں اور delete پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں کے دیکھتے ہیں library میں میں نے save کر دیا یہ library میں save ہو گیا اب جب بھی library میں کلک کروں گا تو یہاں پہ جتنی بھی statements میں add کئی ہوں گے وہ list آرہی ہوگی simple یہاں پہ کلک کریں گے اور ان کو add کر دیں that's it ٹھیک ہے clear ہوا یہاں پہ کلک رہے ہیں agreement کہہ لیں کچھ بھی ہے وہ ہم نے add کر دیا جو میں کلائنٹ کو جائے گا اب میں کیا کرنے والا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ different options آ جاتے ہیں approve and add another approve and print سب سے پہلے میں یہاں پہ approve کرتا ہوں اور نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے ہم نے approve کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح کا view آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس approve میں آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھئے گا کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہ ہمارے پاس total details آ گئیں کہ item code description ہے اس کو یا تو آپ سب سے پہلے preview دیکھ لیں کہ آپ کے پاس preview کس طرح سے آ رہا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے preview آ رہا ہے جو کہ ہم already دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس invoice کو کیا کرنا ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دوسری tab میں میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں دیش tab میں لنک کرویا جا رہا یہ دیکھ لیں یہ invoice nummer 0064 ٹھیک ہے ایسے اس کی status کیا آرہا awaiting payments اور یہ document attach ہے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ ڈیو کتنا ہے 1299 پہ ہوا نہیں ہوا کس date کو بنا ڈیو date کیا ہے یہ ہمارے پاس complete detail آرہی ہے نا تو یہ draft میں ہے نا یہ for example awaiting approval میں ہے یہ awaiting payments میں ہے اب ہم invoice بھیجنے لگے ہیں اپنے client کو سمجھئے یہ سارے کام اپنے خود کرنے ہیں اب یہاں پہ ایمیل پہ click کریں گے آپ نے یہاں پہ ایمیل کی اور سب سے نیچے آئیں یہ باڈی ہم نے پہلے دیکھ لی تھی ورنہ آپ ایک بار اس کو پڑ سکتے ہیں کہ یہ ہماری company کا نام آرہ ہے اور یہ ہمارے client آرہ ہے اور یہ پہ template آرہ ہے جی sale invoice basic template ٹھیک ہے اور یہ details آرہی ہیں کہ اتنی amount بنتی ہے یہ پندرہ سپٹمبر تک ڈیو ہے تو آپ pay کر دیں تو یہاں پہ include statement یہ statement بھی include ہوئی ہے یہ آپ نے سارے tick کرنے ہے include files as attachment جو ہم نے file attachment کی ہے وہ بھی ہو pdf بھی ساتھ ہو mark as sent بھی ہو جب ہم یہاں پہ send کر دینا تو ہمارے پاس detail میں جب invoices section میں جائیں تو وہاں پہ sent لکھا رہا ہو ٹھیک ہے clear ہو گئے point اور یہاں پہ ایک copy مجھے بھی بھی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ reply to کہاں سے جاری ہے یہ یہ میری email سے جاری اور میں اپنے آپ کو ہی ایک بار email کر لیتا یہ میں نے اپنا email ڈریس لکھا تاکہ میں آپ کو client کے perspective سے بتا سکوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کر دیا send یہ ہم نے send کر دیا اب میں اپنی email login کروں گا اور وہاں سے دیکھیں گے کہ یہ sent ہو گئی کیا میں کرتا ہوں ابھی gmail میں login کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس detail آ رہی ہوگی یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب یہ اس طرح کہ میں اس کو تھوڑا سا زوم کروں یہ وہ ہی والی جو email مجھے آئی ہے client کو بھی ایسی جائے گی اور یہ دیکھ لیں attachment pdf میں بھی ہے اور statement اس طرح سے بھی ہے اگر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں فورج جیمبل آپ یہ پر کلک کر دیں تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس کچھ detail آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک اور بات ہے یہ ہمیں کچھ یہاں پہ یہ ایک سیکنڈ میں دیجے گا میں اس کے back جاتا ہوں اور pdf میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس detail آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اس نے بتا جا کہ اس طرح سے اس state کو آپ نے pay کرنا ہے statement کیونکہ ابھی ہماری update نہیں ہوئی تو آپ اس کو ignore کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کیا کریں گے klient آپ نہیں جس کو آپ email کر رہے klient کیا کرے گا pay now پہ klik کرے گا اور pay now پہ klik کرنے کے بعد اس طرح سے اس کے پاس details open ہوگی اور وہ pay now پہ دوبارہ klik کرے گا تو پھر اس کے پاس obviously جب تک کوئی link نہیں ہوگا account pay paul کا ہو جائے یا وہ bank account ہو جائے تو اس کو problem ہوگی ٹھیک ہے تو فیلال آپ اس کو ignore کریں let's say کہ وہ online pay کر چکا ہے ہم دوبارہ اپنے section میں آتے ہیں دوسری والی tab میں اور یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے refresh کرتا ہوں یہ بزنس میں آکے نا کیونکہ ہمارے clear ہو گیا اب ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جناب یہ جو ہماری invoice والے section میں تو ہماری for example دوبارہ business میں جا کے invoice نکالتے ہیں یہ invoice ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ہماری یہ main tab ہے اور یہ ہمارے پاس اس طرح س details آ رہی ہیں یہ ابھی understanding ہوئی ابھی آپ کو میں نے ایک complete process بتا دیا کہ کس کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سے کچھ dummy جو ہے وہ آپ invoices add کریں تاکہ آپ کے جو یہ تھوڑے issues ہیں یہ resolve ہو جائیں تو ہم اس class کو یہ تک رکھتے ہیں اور میں امیر کرتا ہوں کہ یہ invoices والا section ہے یہ ہمارا clear ہو چکا ہو ہے اور آپ کو یہاں تک کوئی problem نہیں ہونی چاہیے ہم انشاءاللہ next class سے اپنا آگے کا سفر کا آغاز کریں گے thank you so much allah کریں آگے آگے